حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا رضا کا ناتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا اور ہمیں تو فیس بک کی الجنوں نے گھیر رکھا ہے ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا ہمیں تو فیس بک کی الجنوں نے نوجوانوں کے لیے ہدایت ہے کہ ازرات ہمیں اور آپ کو صبح اور صبح جو ہے صبح میں وقت نکال کر کے فضل کے بعد قرآن پاک جو ہے کھول کر کے پڑھنا چاہیے حضرات ہمیں اور آپ کو لیکن جس قرآن کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے اس قرآن کو ہم آدھ بالائے تاک رکھ دیئے ہیں حضرات اس پہ گرد و گبار پڑھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اس قرآن کو جس قرآن کو ہمیں سینے سے رگانا چاہیے جس قرآن کو ہمیں آنکھوں سے رگانا چاہیے اس قرآن کو ہم نے بالائے تاک کیا ہے اللہ اکبر حضرات شاعر نے کہا کہ حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا رضا کا ناتیہ دیوان پڑھ لیتے تو اچھا تھا اور ہمیں تو فیس بک کی ان جنوں نے گھیر رکھا ہے ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا ہمیں تو فیس بک کی ان جنوں نے گھیر رکھا ہے ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا ہم اتنی دیر تک قرآن پڑھ لیتے تو اچھا تھا اور فرشتہ در پہ بسد احترام آتا ہے خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے اور یہ سچ ہے کہ موسیٰ قلیم ہے لیکن تمہارے گھر میں خدا کا قلام آتا ہے کوئی منشتر نہ لیڈر نہ سپاہی دیں گے کوئی منشٹر نہ لیڈر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے اور نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھئے آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھئے نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھئے آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے جیسے ہم ساکھیے کوسر کی طرف دیکھتے ہیں جیسے پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں رکبھی موت زیارت کا مزا لینے دے ہم ابھی چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں رکبھی موت زیارت کا مزا لینے دے ہم ابھی چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں اور نوکے نیزہ سے تلاوت کی صدا آتی ہے لوگ حیرت سے کٹے سر کی طرف دیکھتے ہیں چاند کس کی بلائے لیتا ہے لوگ ایک اختر کی طرف دیکھتے ہیں چاند کس کی بلائے لیتا ہے لوگ ایک اختر کی طرف دیکھتے ہیں ایسے ہم چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں